اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اومیر خیریت سے ہوں گے صبح اگر آپ کو ایک بات نہیں پاتا تو میں آپ کو سب سے پہلے بتا جاتا ہوں کہ یہ ویڈیو ہے ایک ٹورنمنٹ کی مطلب میش ٹورنمنٹ جو کہ رینجر سے آ رہی ہے جس میں ہمیں بھی انوائٹ کیا گیا ہے نہیں نہیں آپ یہ نہیں سوچنا کہ مجھے رینجر نے انوائٹ کیا ایسا نہیں سوچنا مجھے انوائٹ کیا ہے ہمارے مدرسے کی ٹیم کے کیپٹن میں ہمارے مدرسے کی ٹیم کا کیپٹن کون میرا بھائی میرا بھائی کون راجہ عمر راجہ عمر کو نہیں جانتے آگے چل کے بتا رہے تو بھئی بات ایسی ہے کہ رینجر جو ہے وہ ٹورنمنٹ کروا رہی ہے اور ٹورنمنٹ کے اندر جو ہے کافی مدارس کی ٹیمیں ہیں جس میں ہماری مدارس کی ٹیم بھی موجود ہے تو ان کا ہے آج میچ راؤنڈ کا پہلا میچ ہے تو ہمیں انوائیڈ گیا ہے آپ آج ہو تو اگر تو جیت گئے تو اچھی بات ہے آگے تک سمی فائنل تک آگے فائنل تک ولوگ کر لینا اگر نہیں جیتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہار جیت کر تو کھیل ہے تو بھئیہ ابھی جو ہے میں جا رہا ہوں رینجر کے ٹانرمنٹ کے لیے کہاں ازغالی شاہ سٹیڈیم نہیں پتا کراچی میں نہیں رہتے ہوئے اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ازغالی شاہ سٹیڈیم جو کہ بہت مانا چاہنا سٹیڈیم ہے تو وہاں پر جو ہے رینجر نے ٹانرمنٹ کروایا ہے اور وہاں پر جو ہے بھی ہم جائیں گے اور آپ کو وہاں کے تھوڑی چی بتایتے ہیں تھوڑا ساتھ دکھاتے ہیں کھلاڑی سے ملواتے ہیں اور جو میچ ہوئے راؤنڈ ون وہ بھی آپ کو ذرا دکھاتے ہیں تو چلیں میں جا رہا ہوں اب بھی چلیں گے تو چلیں آجائیں ابھی سین کچھ ایسا ہے کہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور ٹی میں وہاں آ چکے ہیں اور بیٹھیں ہی ہیں اور ٹریننگ چر رہی ہے میں آپ کو ذرا تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں کہ کیا سینز ہیں یہ کھڑے ہوئے ہیں کوچ آ بھائیہ سین ابھی ایسا ہے کہ ان لوگوں نے بتایا ہے کہ ایک وجہ تقریبا ہمارا میچ ہوگا کیونکہ جو ہے تین میچ ابھی پہلے ہوں گے اس کے بعد ہمارا میچ ہوگا ابھی ٹائم ہو رہا ہے تقریبا ساڑھے دس مطلب بہت ٹائم ہے اور ٹیم جو ہے پیکٹس کر رہی ہے اب یہ پیکٹس سے فری ہوں گے تو میں کسی ایک سے کسی دو تین سے آپ کو ملواتا ہوں تو یہ ہے کہ جب تب جو ہے ہم ویٹ کریں گے کیچ چھوڑ دیا اس نے میچ میں تو تھا وہ ٹائم مطلب انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کا کچھ میچوں کے بعد آپ کا میچ ہوگا اب ایسے تو بیٹھ نہیں سکتے ہاں جو پلیئرز ہیں وہ تو کنی میں پیکٹس کر رہے تھے وہ تو بیزی تھے ہم ولوگنگ والے کیا کریں بھئی اور بھوک لگتی جا رہی تھی کیونکہ گھرمی اتنی زیادہ تھی تو ہم نے فیصلہ کیا کیونکہ میرے ساتھ انس تھا انس کون یہ رہا دیکھ لیے انس اب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم تو ولوگنگ کرنے والے لوگ ہیں ہم نے تو کیمرہ چلانے ولوگ کرنا ہے لیکن ولوگ کیسے کریں بھئی جب میچ سٹارٹ نہیں ہوا میچ میں تو ہے کافی ٹائم تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ازغل عشاء سٹیڈیم کی کینٹین کو وزٹ کیا جائے ہم چلے گئے وہاں پر کچھ کھانے کے لیے کھایا بھی ہم نے کچھ وہ نہیں دیکھنا آپ نے گئے پہلے وہ دیکھ کے تو آجیں مزے گا پہلے چیک تو کر لے چیک تو کر لے پہلے چیک کیا نہیں ہے مجھے یہ نہیں ہے چیک کرونا دوسرا پڑھیں گے سینویچ لے ہاں کیسا ہے ہمارا ہے آپ ہی چل کرو ہمارا مجھے ہمارا جو ہے وہ ہے میچ تو ہم نے سوچا کہ بھائی اتنی دیر تک تو ایسے بیٹھ نہیں سکتے تو ہم نے جو ہے یہی پر سٹیڈیم میں جو ہے کینٹین تھی اسے ہم نے لے لیا ایک سینویچ لے لیا کھانے کے لیے اور مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے کھلے گا کھلے گا یہ کھل گیا ہے کھل نہیں رہا مطلب اس کو اپنے دیسی سٹیل میں کھلنا پڑے تو یہ سینویچ ہم نے کھول لیا ہے تو کھاتے پہلے آپ کھاؤ گے میں چیک کرو عزت کر رہے ہوں آپ کر رہے ہوں آپ کر کے بعد عزت کر رہا ہے ایک ویڈیو کیلئے عزت کر رہا ہے ویسے عزت نہیں کرتا یہ گزارے لائے کے کسی کو اگر بھوک لگی ہونا تو پھر گزارا ہے پھر کہا سکتے ہیں عزت ڈیو ہے تو ہم یہ ختم کرتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں تو بھئی سینو بھی کچھ ایسا ہے کہ ہم لوگ نے چیز کرنے کے لیے 83 کا ٹارگٹ دے گیا اور 83 کا ٹارگٹ دینے کے بعد اب ہماری ٹیم ہے وہ بالنگ کی طرف چلی گئی ہے بالنگ کر رہے ہیں بہت ہی زبردست بولنگ اور یہ یہ اس کو میں لے رہا ہوں میں نے کہا سایٹ پہ بیٹھے کیونکہ وہاں پر نام میں ولوگ کر با رہا تھا کیونکہ شور اتنا اوپر سے وہ کمنٹری ہو رہی ہے ابھی ریسنٹلی ایک میچ ہویا ہے اور اس کے اندر ایک لڑکا تھا نام کیا اس لڑکا ہے جسے چھکے مارے بوشو نہیں نہیں خبیب وہ لڑکا کون تھا جسے ساتھ چھکے مارے دی بھئی ایک لڑکا تھا اس لڑکے نے ساتھ چھکے ایک ہور پر مارے جس میں نو بول مدلہ بلکل نون سٹاپ اس نے روک کے چھکے پر چھکا دیا 43 یا 44 48 یا 44 یا کچھ بنایا ہے اس نے ایک ہور کے اندر اور آؤٹ کلاس اننگ اس نے کھیلی ہے خیر ابھی ہمارے بولر کو بھی ایک چھکا لگ گیا ہے بھئی ابھی یہ ہے پانچ بولوں پر ستائیس باقی ہے اور پانچ پر چھکے لگ سکتے ہیں بلکل نہیں دکھ سکتے بھئی پانچ پر چھکے نہیں لکھ سکتے یہ حماد نے کہہ دیا بیٹسمن ایسی ہے ہی نہیں اور للو پنجو کل ہماری پارٹ ایٹ جو پہلی ٹیم تھی وہ تو گئی اور یہ لگا ہے چھکا بڑا وی آئی پی قسم کا کوئی ٹینشن کی بات نہیں انشاءاللہ چار پر اکیس میں تو کمنٹری کرنے لگ گیا ہے تو بھئی اب جو ہم لوگ پوزیشن لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں چار پر چھکے چاہیئے چار پر چھکے چاہیئے یا ہم جاتے ہیں دو میرے بتاتا ہوں یہ آؤٹو ہے ایک اور وکیٹ گر گئی کسی نے کہا ہے بلوگ میں سینیمیٹک نہ ہو یا وائبز نہ ہو یا سینز نہ ہو پھیکا پھیکا لگتا ہے تو تو تھوڑا سا مسالہ سب کچھ ہونا چاہیئے تو اسی لئے ہم نے آپ کے لئے کچھ سینیمیٹک بن ہے تو پیش خدمت ہے آپ ذرا چیک کریں تو جب تک میں تھوڑا سا کام کر گئے تھا ٹھیک ہے لیکن اگر پسند آجائے تو لائک کر دیجئے گا ٹھیک ہے موسیقی 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 زیادہ موسیقی موسیقی ابھی ٹائم دے رہا ہوں پانچ سیکنڈ کا کر لیجئے بٹن دبانے ہیں کرنے لیجئے میں ویٹ کر لیتا ہوں شکریہ یہ آپ کا پیار ہے خیب یہ ویڈیو جو ہے میں یہاں پر اینڈ کرتا ہوں آئی ہوگا آپ کو یہ مزہ آیا ہوگا اس ویڈیو کو دیکھ کر ٹارنمنٹ ہمارا راؤنڈ بن تھا وہ بھی دیکھ کے مزہ آیا ہوگا میں پراپر ویڈیو اندر جا کے بنا نہیں پایا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے گراؤنڈ کے اندر تو جان نہیں سکتے وہ باہر سے تھوڑا بوت بنایا ٹیم کیلئے تھوڑے تھے شوٹس بنایا وہ آپ نے دیکھ لیے اور اگر آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو لائک کرنا کمنٹ کر کے بتانا ضرور سبسکرائب اور لال والا بٹن دباتیں تاکہ جو دل ہے نا دل کا ہے یہ رہا کیمرے میں غلط نظر آگے لیکن یہ رہا خوشی ہو جائے دل کو دل کو خوش ہو جائے تو بٹن بھی دبا دیجئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو پر تب تک کے لئے اللہ حافظ بات سن لڑک بات سن کیمنہ بہت زیادہ کانسون بات سن